تو کیا دنیا کے انت کی شروعات ہو گئی ہے دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہوگے میں نے بھوش ملکہ کو پر کافی ساری ویڈیوز بنائی ہے لیکن انفورچنٹلی نہ جانے کیوں ان ویڈیوز کو یوٹیوب نے ڈیلیٹ کر دیا ہے لیکن دوستوں جو بھوش ملکہ کے اندر سچائی لکھی ہے وہ آپ تک مجھے پہنچانے سے کوئی نہیں روک سکتا تو جب میں نے ان ویڈیوز کو اپلوٹ کیا تو جو سب سے بڑے دو سوال نکل کر آئے دوستوں میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی آڈینری ویڈیو نہیں ہونے والا ہے جیسے کی یوٹیوب پر آپ نے اور ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی بھوش ملکہ کو لے کر میں ریگلرلی لوگوں کو اس بارے میں اپ ڈیٹ کرتا جا رہا ہوں میرے انسٹاگرام ایکاؤنٹ پر میری ویڈیوز ساری کی ساری بھوش ملکہ والی وائرل ہو رہی ہیں لوگ میری واتوں پر بھروسہ کر رہے ہیں اب وہ کیوں کر رہے ہیں اسے جاننے کے لیے آپ مجھے سبسکرائب کر لیے جو میرے انسٹا ایکاؤنٹ پر مجھے فورو کر گیا اب وہاں پر جا کر سمجھ جائیں گے تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہی گا آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آنے والی ہیں جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ دوزار چوہویز دوزار پچیس کو لے کر بھوش ملکہ کیا کہتی ہے میز بھوش ملکہ کی پریڈکشنز کیا ہیں اور جو ورلڈ وارڈ تھری ہونے والا ہے اور اب میں بات کروں ہوں ان پریڈکشنز کے اوپر جو سچ ہونے والی ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں بھوش ملکہ کی انسار دوزار چوہویز سے دوزار چھبیس کی بیچ میں کون سی عبداؤں کا سامنا کرنا پڑے گا تو بھوش ملکہ کی انسار دوزار چوہویز سے دوزار ستائیس کی بیچ میں گھٹنے والی جو مکھ گھٹنائی ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو سروعات کرتے ہیں سب سے چھوٹی چیز سے بھوش ملکہ کی انسار دوزار چوہویز میں ورتوان سرکار بنی رہے گی اور بھوش ملکہ میں بتاتی ہے دوزار چوہویز میں بھارت اور وشم میں انترک اور سیما بیواد اور ید میں تیجی آئے گی ایسے سمعے میں ید کے نئے نئے کارونوں کا جنم ہوگا اور اب جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں اس چیز کی سروعات دوزار چوہویز کی پہلی تاریخ سے یہ ہو گئی تھی بھوش ملکہ کی انسار دوزار چوہویز سے دوزار چوہویز کے بیچ میں بھارت میں اور وشم میں بڑے پراکرتی پرورتن ہوں گے پراکرتی کا رود رو بھارت اور وشم میں دکھائی دے گا اس کا مطلب صاف ہے دوستو نیچرل ڈیزاسٹرز بہت ہی زیادہ ہوں گے جس کا پرمان میں نے آپ کو اپنی ویڈیوز میں دیا ہے کہ جیپان میں پہلے ہی دن دوزار چوہویز کے پہلے ہی دن میں ایک سو پچپن ارد کیوں کہے جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے اور ایک چیز ہے جو بھوش ملکہ بار بار بول رہی ہے وہ یہ بول رہی ہے کہ دوزار چوہویز سے دوزار چھبیس کے بیچ میں جو صور اتنا زیادہ دیالو ہے وہ اپنا رود روپ دھارڑ کرے گا مطلب صور کا تاب جو ہے وہ تیبر ہوگا جس کی کارڑ جو گلیشیئر کی برف ہے وہ پگلنے کی لگے گی اور جس سے سنامی آنے کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے ملکہ کہتی ہے کہ دوزار چوہویز میں نئی نئی بیماریوں کا جنم ہوگا وہ ایسی بیماریاں ہوگی جن سے انساء لڑوی نہیں پائے گا اور ملکہ یہ بھی کہتی ہے کہ پرانی بیماریاں بھارت میں پھر سے واپس آئیں گی تو کیا دوستو کرونا پھر سے واپس آ سکتا ہے اور اس چیز کا پرمان میں نے آپ کو پھر سے اپنی پریویس ویڈیوز میں دیا ہے کہ دوزار چوہویز کے پہلے دن ہی کوویٹ کے کافی سارے کیس فائنڈ کیے گئے تھے اور اب جو چیز بھویش ملکہ میں لکھی ہے وہ آپ کو ہلا کر رکھتے گی بھویش ملکہ کہتی ہے کہ دوزار چوہویز کے شروعات سے ہی بھگوان کلکی کے اوتار ہونے کا پرچار پرشار بہت ہی تیجی سے بڑھے گا اس سمیں پر لوگ اوتار کے بارے میں کچھ کچھ جاننے لگیں گے اور جیسے ہی دوزار چوہویز لگا تھا ویسے ہی نہ جانے کیسے میں نے بھویش ملکہ کے اوپر ویڈیو بنائی جو کہ بہت ہی تیجی سے وائرل ہو گئی میرے انسٹاگرام ایکاؤنٹ پر تو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو تو میرے انسٹاگرام فوجی فالو کرلیجے جس کی لنک ڈسکرپشن میں ہے اب بات کرتے ہیں دوستوں کے بھویش ملکہ میں تیسرے وشوید کے بارے میں کیا لکھا ہے تو دوستوں بھویش ملکہ کہتی ہے جب سور اپنی مین راشی میں پرویش کرے گا تب ہی تیسرے وشوید کی شروعات ہو چکی ہوگی اور اس کے ایک برش کے بعد وشوید اپنی چرم سیما پر آ جائے گا اور ملکہ یہ بھی کہتی ہے کہ تیرہ مسلم کنٹریز پلس چائنا مل کر بھارت پر ایک ساتھ حملہ کریں گے اور دوستوں جیسا کہ میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کیونکہ جو سنی ہے وہ مین راشی میں دوزار چوبیس کی پہلی تاریخ سے پرویش کر چکے ہیں اور ملکہ کے انسار دوزار پچیس سے چھبیس کے بیش میں تیسرا وشوید دونے کی سمبابنہ ہے تو دوستوں کچھ لوگ کہیں گے یہ سب فالتو کی بات ہیں لیکن دوستوں بھویش ملکہ کا در کچھ ایسی پریڈکشنز لکھی ہیں جو کافی سالوں پہلے سچ ہو چکی ہیں اور ابھی ابھی بھی سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں تو جو ہمارا یہ تیسرا وشوید ہوگا کیا اس میں ہمارا دیس ختم ہو جائے گا اور اگر نہیں ختم ہوگا تو ہمارے دیس کو کون کون سی عبداؤں کا سامنا کرنا پڑے گا مینس ہمارے دیس کی کیا حالت ہو جائے گی کیا ہمارا دیس ان تیرہ مسلم کنٹریز اور چائنہ سے جیت پائے گا اگر آپ کو ان سوالوں کے جواب چاہیے تو مجھے سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ بوکس میں لکھئے کہ ہاں آپ کو ان سوالوں کے جواب چاہیے تو میں اس کا نیکس پارٹ بناوں گا لیکن دوستوں تب تک آپ مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے آپ بوشی ملکہ کو پر کتنا وشفاظ کرتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ صرف یہ فالت ہو کی باتیں ہیں لیکن کچھ لوگ اس پر بہت ہی تیجی سے بلیف کر رہے ہیں جنہیں ایسا دیکھتا جا رہا ہے کہ بوشی ملکہ کی کہی ہوئی باتیں سچ ہوتی جا رہی ہیں تو دوستوں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو چینل کو سبسکرائب کر لیجو اور اگر آپ ایسی انٹرسنگ ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں ایسی ویڈیو آپ کے لئے ریگلرلی لاتے رہتے ہیں تو چلیے دوستوں بہت ہی جلد ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کرتیجئے نامیات رکھیے ٹرینٹی شباب